ارش کی سونی آیت میں آج آپ کے ترمیان پڑھوں گا کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کر دے گا کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم خدا ان کے پاک لاب کے پڑھے اور سننے جانے پر اس کی خاص برکت ہو سب کہیں آمین آمین آج سن میں نے بائبل مقدس کی اندر مقدس پروس سرسول کا خط کرنسیوں کے نام تیسرا باپ اور اس کی سوروی آیت جو آج میں نے پڑھی ہے اور کئی ہفتوں سے ہم پروس سرسول کا خط کرنسیوں کے نام پہلا خط جو ہے اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ اس ساری تعلیم کو سن رہے ہیں کہ مقدس پروس سرسول کرنسس کی کلیسیا کے اندر جو درمی گلتیاں تھیں ان کو وہ ہائلائٹ کرتا ہے لیکن بڑے پیار سے بڑی محفت سے وہ کلیسیا کو انکرش کرتا ہے وہ کلیسیا کو دبا کے یا ڈر کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی کریکشن کرتا ہے بڑی محفت اور کرام کے ریفرنس حوالے دے کر وہ یہ کام کرتا ہے اور کلیسیا کیونکہ یہ بڑی مالدار کلیسیا تھی اس کلیسیا کے اندر جو کھانڈام تھے وہ بزنس میں کاربار کرنے والے اور وہاں کے میرے افترین لوگ تھے اور پروس سرسول کرمتر کی کلیسیا کے اندر خدا کے کلام کی منادی کر کے کلیسیا کلیسیایں بنا کر گیا تھا چرچ ڈیول کر کے گیا چرچ کی بریاد وہاں پر رکھ کے گیا اور وہاں کا چرچ جو تھا وہ ڈوائن ہو چکا تھا پروس سرسول آگے سفر کو گیا امنی جگہ پر کلام کی خدمت کرنے کے لیے گیا ہے کیونکہ وہ کلام کے لیے بھرایا گیا ہے غیر قوموں کے لیے پنایا گیا ہے غیر قوموں کا رسول ہے وہ کلیسیاں بنا لے کے بعد کلامتر کے اندر وہ کہیں اور جاتا ہے اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ کلامتر کی کلیسیاں کے اندر چاش کے اندر بہت ساری چیزیں غلط انکلوڑ ہو چکی ہیں تو پروس سرسول لکھتا ہے پھر وہاں کے لوگ جو کلامتر کے لوگ تھے کرمتر کی کلیسیاں کے اندر کیونکہ یہ ماردار کلیسیاں سے اور ڈوائن ہوتے ہوتے اماندار ایک سے دوسرا ایک چرچ بنا رہے ہیں وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے چرچوں کے اوپر ہاتھ کی بنائے ہوئے بیلدگوں کے اوپر وہ بہت زیادہ نویسمنٹ کر رہے تھے وہ بہت زیادہ روپیان پیسہ لگا رہے تھے اور کسی چرچ کا نام اپلوز کا چرچ کسی کا نام پلوز کا چرچ اور کسی کا چرچ کا نام کیفا کا چرچ تھا یہ چرچ بیلدگیں وہاں پر بہت زمانہ بنائی گئی اور چرچ جو تھا وہ دوائن ہو چکا تھا لوگ دوائن ہو چکے تھے کوئی ببتسمہ لے رہا تھا پلوز کو پتہ چلا تو میں نے پچھ ہی دفعہ آپ کو بتایا کہ کوئی اپلوز کے نام سے کوئی کیفا کے نام سے اور کوئی سلاس یہ سب وہاں پر گئے لیکن چرچ بڑا زبردست بنا بڑی جہدی وہاں فرکریسیہ کی بنیاد رکھی گئی گہر ایمان داروں نے چرچ کو اکشف کیا خدا کے بیٹے یسو کو اپنا شخصی نجات ہی تاقبول کیا لیکن پلوز رسول جب چلا گیا وہ پہلے کھانوں کے اندر بالا کھانوں کے اندر جگہ جگہ پلوز جہاں بھی اسے موقع ملتا وہ خدا کے قنام کی منع دی کرتا خدا کے بیٹے یسو کا چرچہ کرتا لیکن جیسے پلوز وہاں سے رکشد ہو گیا تو اس کے بعد چرچ کے اندر ڈیوائن ہونا چھل ہو گیا چرچ یہ ہے نکل کر دوسرا دیسرا اور یہاں تاکہ وہاں پر چرچوں کی جو ہے ہمار ہاں کے بنائے ہوئے چرچ سلی پہ لگی ہوئی ہے منار بڑے ہوئے ہیں کشیدہ کپڑے ایسی ایسی کپڑے لگ بچھے ہوئے ہیں ماربل کے اوپر آلہ سے آلہ کلین بچھے ہوئے ہیں لوگ اپنے چرچوں کے مردوں کے اوپر فقر کرتے ہیں اور وہاں پڑا امام کرتے ہیں جب کی چگھائے جاتے ہیں اور یہاں کے سو لوگ جو چرچ کے بیلڈنگ کے اندر تھے وہ فنیچر کے اوپر بیٹھ آلہ سے آلہ فنیچر کے اوپر بیٹھ کر خوش ہوتے تھے آلہ سے آلہ کنکھے لگے ہوئے آلہ سے آلہ ہر چیز چرچ کے اندر ہے وہ چرچ کی بیلڈنگ کے اوپر فقر کرتے تھے اور پروسر سول کو ایک امام دار نے جا کر یہ سب پدیشن بتائی کہ وہاں کے گرمتس کی کریسیا کے جو لوگ وہ چرچ کی بیلڈنگ کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں وہاں چرچ بنا رہے تھے لیکن پروس کو جب یہ پتا چلا جب پروس کو ان ساری چیزوں کا پتا چلا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو پھر وہ اس تعلیم کو ٹھیک کرتا ہے اور آج بھی پاکستان کے اندر پوری ورڈ کے اندر ایک سے دوسرا تیسرا چرچ بندہ چلا جا رہا ہے لوگ ان چرچ کے اوپر فنڈنگ کرتے ہیں ان چرچ کی بیلڈنگ کے اوپر روپیہ پیسہ دکھاتے ہیں کرنسز کی کلیشیہ کے اندر بھی ایسا ہی تھا لوگ پیسہ کٹھا کرتے ہیں لوگ فنڈنگ کٹھے کرتے ہیں اور چرچ کی بیلڈنگ ایک سے دوسری دوسری بیلڈنگ اپنے لیے بھناتے اور کہتے ہیں یہ خونوں کا مقدس ہے لوگ کا کہتے ہیں اور اس سور کو یہ سب پتہ چلا کہ یہ کیا کر رہے ہیں چرچ کی بیلڈوں کے اوپر روپیہ پیسہ چرچ مارتوں کے اوپر روپیہ پیسہ اور آج بھی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کوئی بڑا بڑے مال بڑھ رہے چرچ کے نام سے فنڈنگ کٹھی کرنے ہر طرح کے جو کوئی سٹیڈیم بنانا چاہتا ہے کوئی مال بنانا چاہتا کوئی کچھ اور چرچ کی بیلڈنگ کے اوپر کروڑ روپیہ لگایا جاتا ہے اور یہ کرنس کی کریسیہ کے اندر تھا جب یہاں کا چرچ کا پادری جو تھا وہ کہتا تھا دیکھو وہ چرچ بہت بڑا ہو گیا ہم سب بڑی بیلڈنگ بنائیں گے آلہ سے آلہ انٹوں کے بھٹے کے اوپر جاتے اور آلہ سے آلہ انٹوں کی جو ہیں آلہ سے آلہ چیزیں بیٹھاتے چرچ بنانے میں بہت مصروف ہو گئے وہ کہتے تھے اگر میں بلوس کے چرچ میں لوگوں کے پاس گیا ہوں ساتھ چرچ آکر بیکھو جرا ساتھ پادری نے بلے 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 کر دیتی اوڈے کجھو ہی نہیں کھاندہ پیندہ اوڈو ایک ہی جنون چرچ تو وہ کہیں دے سنگا آج بھی میں آپ کو بتاؤ بلوس رسول بڑے بڑے بیار سے ساتھ کرتا ہے حب کوک نبی کا حوالہ یہ کوڑ کرتا ہے حب کوک نبی کی کتاب میں سے اور پرانے ہے جنا مہ میں سے یہ حوالہ کو کوڑ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ خدا کا مقدس کون سی چیز ہے وہ پرانے ہے جنا میں سے حوالوں کو کوڑ کرنے کے بعد وہ کلیسیہ کے لوگوں کو آقا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بس اے خدا کے بیٹو اے خدا کے بیٹو اور بیٹو تم خدا کا مقدس ہو یہ بیلڈنگ جو ہاتھ کی بنائی ہوئی بیلڈنگ یہ بیلڈنگ خدا کا مقدس نہیں ہے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں تمہار کے روز چھ چرچ کی بیلڈنگ کھوتی ہیں ساتھ چھے دن تک یہ چرچ بند رہتے ہیں یہ تیمپل بند رہتی ہے یہ حیکل جسے دنیا پڑی ہم یہ دیر رہی ہے یہ حیکل بند رہتی ہے چھے دن تک ہم کیا کرتے ہے کہ خدا کو ہم نے اس حیکل کے اندر اس مقدس کو کیا ہو ہے تو پھر آپ یہ خدا کے مقدس کو مقدس کیسے گئے یہ مقدس نہیں ہو سکتا اور پلوس یہ سکھا رہا ہے پلوس سرسول یہ سکھا رہا ہے کریشیا کو کرمتس کی کریشیا کو پار پار وہ کہتا ہے یہ بلنگیں ہاتھ کی بنائی ہوئی بلنگیں یہ خدا کا مقدس نہیں ہو سکتی یہ خدا کا مقدس نہیں ہو سکتی تو خدا کفر سکتی آبو کشکو کشکو بولتا کشکو کشکو آقر آبو بلنگ کشکو 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 کیا یہ بلنگ کشکو کشکو خدا اشک اوبر اشک ادلند اس بلنگ کو اس بلنگ کے اوپر پلو سر سور کہتا ہے ان شرچ کی پتھروں کے اوپر چٹانوں کے اوپر پیسہ اتنا نہ لگاو اتنا دھیان نہ کرو خدا کہتا اش مقدس کے اندر رہتا ہے اش ٹیمپل کے اندر رہتا ہے خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں کے اندر نہیں تم جنش پر پیسہ کھرچ کر دے ہو جس پر اپنی توجہوں کو پھرائے ہو ہو ایک کرمتس کے ایمان دار ہو تم مسیح میں بڑے زور آور ہو تم مسیح میں دنا ہو تم مسیح میں زبردست ہو لیکن ایک چیز کی جو تمہارا فوکس جو بریش نے کر دیا چرچوں کے اوپر بڑنگوں کے اوپر کر دیا اس کے اوپر سے ہٹاؤ یہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ خدا کا مفرست نہیں ہے خدا ہاتھ کے بنائے وہ چرچوں کے اندر نہیں کیونکہ یسو نے کیا کہا جہاں دو یا تی میرے نام سے گھٹے ہوگے میں وہاں پر بچھو جوں گا یہ ہاتھ کے بنائے ہوئے چرچ آج کوئی کہتا ہے گیتل کا چرچ میرے میرا مقتص کی میں کوئی کہتا ہے temple آف گار کوئی کہتا ہے جی چرچ اور پاکستان کوئی کہتا ہے یہ چرچ اور بھائی یہ چرچ نہیں ہے یہ سکول ہے یہ چرچ نہیں ہے چرچ آپ کی یہ مقتص ہے آپ چلتا پھر چرچ ماندار مجھے گیر ماندار ملا تنائے اسے پہلے چرچ ملے کہ وہ ملا مجھے صدر نہیں پہلے سارے چرچ چار اب چرچ کو اس کو اٹھا کے چرچ میں لے کہ آپ چلتے پھر خدا کی خدا کھلا 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 آپ میں رہتا ہے یہ خدا کا مقدس ہے اس کے اندر پاک رو رہتا ہے گروازہ کھول جی طرح چج کے گیٹ اور کھٹکیاں درمازے ہوتے ہیں میں آج آپ کو بتانا چاہتا آپ خدا کے اپنے اس مقدس کے اندر اپنے موں کو کھول اس ٹیمپل کے اندر جو خدا کا مقدس ہے اسے پکار اور وہ تیرے اندر آ کھڑا ہوگا ہمیں پیسہ خرچے کرنا ہے اس مقدس کے اوپر اس ٹیمپل کے اوپر آج ہم اتنی زیدہ میں آ چکے ہیں دوسرے سے بڑھ کر کام کر اگر بات چرچ بنایا گا اڈا بٹا میرا تو بٹا بنا کے ساگ خدا کی حمد خدا کی تعریف خدا کی ستائش خدا کے بنائی ہو میرا بدن اور آپ کا بدن خدا کا مقدس مقدس کے اندر پلوس ارسول خدا کے بیٹے یسو پر ندر دلائے ہوئے ہیں اور کرنس کی کریس کے اندر یہ چرچ بن رہے ہے پلوس کا چرچ سناس کا چرچ لوکا کا چرچ پترس کا چرچ یہ چرچوں کی بنیاد جگہ جگہ ہے اور جگہ جگہ گلی گلی کی اندر لگ لگ چرچ ہے اور پلوس سر نے دیکھا کہ چرچ بیڈن کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے نہ کہ روموں کے اوپر نہ لوگوں کی تلیم و تربیت کے اوپر روپی پیسہ لگایا جا رہا ہے بلکہ چرچ کی ایک ایک چیز کے اوپر اگر چرچ کے امدر کلین نہیں ہے تو اگر تمہار انونس کر دی گئی ہے یہاں پر کلین ڈالا جائے گا یونان کا اور یہ کلین اتنے کا ہے اللہ سے اللہ بیڈنگ ہے اللہ سے اللہ پر دے اللہ سے اللہ چیز ہر چیز چرچ کیا تھا لیکن بلوس نے دور سے یہ دیکھا واش کیا تو پھر وہ کہتا ہے اے میرے بھائیو اے ایمان دائرو اے خدا کے بیٹے کے خون خریدو اے مقدس لو تمہارا فوکر سبلیج نے ہٹا دیا ہے ان بیڈگوں کے اوپر اور ان بیڈگوں کے اوپر اپنی توجہ ختم کرو تم خدا کا مقدس ہو اور خدا اس مقدس میں رہتا ہے اور وہ کہتا ہے پترس یسو نے پترس سارے شیر تو تکتے آتا اگر کوئی میرے اس بیڈنگ کو اٹھا گراد ہو گئے یا ہے اس کو میرے اس مقدس وہ کی بابت بات تھی میں تین دن میں کھڑا ہاتھ کی پھر حیکل کو لے وہ کہنے میں شاید اس اگر سال لگے بننے لیکن خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے یسو بھی ہاتھ کے بنائے ہوئے سلمان کی حیکل کی طرف نظر کی ہوئے نہیں تھا بلکہ اس نے کہا میرا بدن اگر تم اس کو گرابی دو تو یہ خیمہ تیترے دن کھڑا ہو جائے گا یسو مسیح ہمارے اپنے خیمے کی بات کرتا ہے اور کلام کے اندر لکھا ہوا ہے تم خدا کا مقدس ہو اے میری بہن اے میرے بھائی ہم خدا کی ٹیمپل ہیں ہم خدا کا مقدس ہیں آپ اپنے اندر دیکھو آپ کے اندر کس چیز کی کمی ہے آپ کی ٹیمپل جو ہے آپ کی حیکل جو ہے آپ کا بدن ہے اور اس حیکل کے اندر آپ نے اپنے بدن کے اندر کیا کیا ہو ہے کرشمس آیا یقین کریں مینا بہلے ریگ مان نہ کریں یہ چچن ساف کرنا ہے کبھی اس چچ کے لیے میرے سے ریگ مان لے کے جاؤ اس چچ کو ساف کرنے کے لیے ریگ مان لے کے جاؤ اور میں آج آپ کو بتاؤ بہا کم لوگ کئی لو سنڈے کے روز اس ٹیمپل کو ساف کرنے کے لیے نہیں آتے وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اس ٹیمپل کو ساف کرنے کے لیے میں آج آپ کو بتاؤں پاک رل قدش کی ضرورت ہے پاک رل قدش ہی اس ٹیمپل کو پاک کرتا ساف بدن جو تھا پاک ہو گیا تو رو اٹھا چلا اٹھا کہنے لگا اے خدا ون میں دیلی ملنک کرتا ہوں کہ اپنا پاک روم سے جدہ نہ کر کیونکہ جب سے میں نے پاک کیا میرے بدن کا یہ حال ہو گیا میری ٹیمپل کا یہ حال ہو گیا کہ میرے بدن کے اندر سے میری ہڈیا درد ہوتی ہے اور عبیز کے قاسد نے مجھے پکڑ ریا ہے عبیز کے رہنماؤں نے مجھے پکڑا ہوا ہے کیونکہ میری حیکر نے میرے بدن کے اندر گنا ہے اے خدا مجھے پاک کر مجھے ساف کر مجھے دھو اور تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور خدا نے اس کی دعا کو سنا جب اس کے بدن کو پاک کیا گئے چنگیت راتوں کے میری کار سفائی بید کر پاک سا بخشت سابر آئی چنگیت پاک سا بخشت سابر آئی چنگیت راتوں کے چنگیت راتوں کے دین کار سفائی سین تر کو پاک سابر شب سا بخشت آئی چنگیت راتوں کے آبی چھو آبی کیا کرنا دعو پاک مجھے ساف کر کیونکہ میں گنا کے اندر ہوں اور میں آج آپ کو بتاؤ بیلڈنگ کو باش کرنے کے لیے چرچ کے اندر اس تر کے اندر آپ دیکھیں ابھی وائٹ باش آئے گا اور کاری گر آکر اس کی ہر طرح کی خون سورتی پیدا کر دے کو بیلڈ بایت آگر 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 پتی ہو گئی ہے تو آپ پرش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر چرچ کے بیلنگ کو واش کرنے کے لیے وائٹ جو ہے جس ٹامپر چاہیئے لیے تو دعوت کیا کہتا ہے کیا وہ وائٹر ہو جس ٹامپر مارے گا اس نے کہا مجھے اپنے بیلٹے کے خون سے پاک کر اپنے خون سے پاک کر میرے گناہ کتنے مرزی کرمزی کیوں نہ ہو میرے گناہ اگر میرے بہتر نے میری ٹامپر نے خدا ہر گناہ کر دیا میں آج آپ کو بتاؤں وہ رونے لگا اپنے بدن کی بابت وہ رونے لگا اپنے اس بدن کے اندر اس نے جب باپ کر لیا گناہ کر لیا تو اس کے بدن کی ٹور پھوٹ ہونے لگی وہ اپنے بدن کے اندر بہنے جیسا فیل نہیں کلا کیونکہ اس کے بدن کے اندر کیا ہے اس بدن کے اندر خدا کا پاک رو رہتا ہے جب سامولنس کے سر مسا کا دیل اندیلا تو لکھا کہ رون قدس اس کے اوپر سے زور سے نادر ہوا اس بدن کے اوپر داؤ کے خیم ٹیمپل کے اوپر داؤ کے بدن کے اوپر رون قدس اور سے نادر ہونے لگا اس نے ساور جب سامولنسے مسا کیا پہلے تو وہ شیروں اور ریچوں کو بارتا تھا اس بدن کے اندر شیر آکے کرنا تو داؤ کے اندر ہے آیا اس کو ایسے پھار دیں تھا کیونکہ اس کے اندر رون قدس تھا اس کے ٹیمپل کے اندر رون قدس تھا شیر بابر دھارتا پھٹا ہے کہ اس بیلڈنگ کو کسی طرح کسی طرح سے نوچ کھا اس کو گندہ کر دیں اسے اندر پاک کر دیں اس بیلڈنگ کو تھچیاں ڈالا بارداؤ کے اوپر رون قدس تھا بیلڈنگ یہ ہے آج چرچ کے اندر پیسہ خرچہ نہیں خرچہ نہیں کیا جاتا خرچہ تے چرچہ ہے خرچہ نہیں تے چرچہ نہیں ریچل تے بارے لوکی انمر فضل تے بارے اے نینے لمیہ در نہ کروں بھائی خرچہ کر دیں اور ٹیمپلز تے پیسہ لوں دیں لوگوں کر رہے تھے اندریں گڑیاں دیں آؤ خدا کے اس لیے خدا ان کو برکہ دے رہا اس لیے خدا ان کو بلس کر رہا کیونکہ وہ بدم کے اوپر کھا کے اوپر پیسہ نہیں لگا رہے بیلڈنگ کے اوپر پیسہ بھی لگایا انہوں نے تو انہوں نے بنایا لیکن آج بھی آپ اٹھا کے دیکھیں ان کی برکت کا راست یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے یسو کے لیے ان مقدسوں کے اوپر ان ٹیمپلوں کے پر ان خدا کے چھوٹے چھوٹے چرچوں کے اوپر وہ پیسہ لگاتے ہیں یہ خدا کا مقدس ہے یہ خدا کا مقدس ہے ہم بہت سے لوگ ہیں سنڈے سپودے بچہ ہم آتے ہیں آنڈا کہیے لیں تو وہ کہے پا جپال یہ کو کہے گا نہیں چھا جو پڑا یاد ہو سکھ پہ چلن دے کہیں پا جسہ بھی لے ڈربن اٹھی کھوا گیا نکے نکے پیڑا وہ رہے ہیں کہ پھوٹ ماں لال آکے پیجی جاؤنی یعنی با کھناو ان کو میں جی چچے میں گیا میں یقین کرو چچے کی حسبت کرنے لگوں خدانیا کے اندر میں گیا تو اس پاسٹر کے بعد تھارہ سو بچہ تھا تھارہ سو بچہ تھا چرچ کے بعد مجھے بھی انہوں نے کہا آب ادھو جاؤ کھنا کھڑایا بچوں کو تین بجت نہ کر اور ان کے اوپر سونہ سو ڈیچر تھے میں نے ان سے بڑا کوئی شیخہ جا سونہ سو ڈیچر اس پاسٹر نے بچوں کے اوپر چھوٹے بیڑوں کے اوپر رکھا تو میں ان سے جب میلتا تو میں نے ان سے پوچھا اتنا خرچہ کہتا ہے اتنا خرچہ کہ میری گریسیا کے اوپر اوپر جتنا میں ان کے اوپر کرتا ہوں چھوٹے بچوں کے اوپر کیونکہ یہ چھوٹی بیڑنگیں ہیں میں ان کی بنیادوں کے اندر کیا جانا ہوں میں نے کہا کیا جانا ہوں کہتا ہے روڑی کتے سیموٹ کتے کچھ کہتا ہے یہی دیکھنا سولہ سو لوگ میرے جب چرچ میں آئیں گئے تو کیا سے کیا ہوگے اور میں نے کہا ایک نینی نمیسمنٹ وہ چھوٹی چھوٹی بچوں کے اوپر نمیسمنٹ کرتے ہیں اور آج چارچ جو ہے میں آج آپ کو ساتھ بتاؤں چارچ جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے اوپر نمیسمنٹ نہیں کرتا بلکہ خود ہی کہتا ہے اے 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 پروگرام بھی اے اے تاڑا پروگرام بچے ہو چھوٹ چھوٹ پروگرام پر کرو سو سول بیاد آگیا وہ ماں باپنے کہنے نہیں ساڑا سنڈے سکول دا پروگرام میں کیونکہ چرچ کے اندر نہ بڑوں کے اوپر نہ سمٹگی جا رہی ہے نہ چھوٹے بچوں کے اوپر ان ہاتھ کے بنائے ہوئے چرچز کے اوپر پیسہ لگایا جا رہا ہے ان ہاتھ کے بنائے ہوئے بیلڈگوں کے اوپر پیسہ اتنا لگایا جا رہا ہے ایک سے بڑھ کا ریک چرچ اور ایک سے بڑھ کا ریک میں آج آپ کو بتاؤں لیکن کرمتھت کی کلیسیا کے اندر یہ فارڈ پروس نے دیکھا اس نے کہا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں کے اندر اے میرے بچوں ہیں ایمان دارو خدا نہیں رہتا بلکہ خدا کم تم خدا کا مقدس ہو خدا تم میں رہتا ہے اور قرآن میں خدا کے اندر لکھا ہے جب تک یہ بدن پاک ہے یہ بدن خدا کا مقدس اگر یہ بدن پاک ہے یہ ٹیمپل پاک ہے اگر اس کے اوپر بائٹ واش اس کے اندر کیا گیا یعنی یسو کا ملیڈ جو پاک کرتا ہے ساہ کرتا ہے اس ٹیمپل کے اندر ہے تو ارل قدسش کی اندر ناصل ہوگا اور قرآن میں خدا کے اندر لکھا ہے سمسون خدا کا بندہ اس کی ماں کو کہا گیا اس کے باپ کو کہا گیا یہ بچہ ماں کے رحمے ممسو ہے اس کی ماں نے پوچھا مجھے بتا کہ میں کیا کروں اس نے کہا کوئی میں اور کوئی چیز نہ کھانا کوئی تاک نہ کھانا یہ خدا کا ممسو ہے یہ خدا کا بیٹا ہے یہ خدا کا ممسو ہے یہ دیکھو کسی ٹیمپل کو نہیں کہا کسی بیلڈن کو نہیں کہا بلکہ خدا نے سمسون کو جب بنایا تو اس کی ماں کو کہا اس کے اندر کوئی نہ پاک جیز نہ جانے دینا آج بڑے لوگوں کے بچے نشے کے اندر ہیں بکر انہوں نے پوچھا نہیں تھا خدا سے انہوں نے کمی کہا نہیں تھا خدا سے کہ یہ جو بچہ تو مجھے دینے والا ہے جو بیٹی مجھے دینے والا ہے یہ کیا ہے کاش سمسون کی مار باپ کی طرح جان دیتے تو آج آپ کا بچہ نشے نہیں آجاتا آج کئی لوگوں کے بچے نشہ پی رہے ہیں سگر پی رہے ہیں شراب پی رہے ہیں یہ سب میں آپ کو بتاؤں جھوٹ ہے وہ ٹیمپل ہے خدا کی آپ کا بچہ برباد ہو رہا ہے آپ کی بیٹی برباد ہو رہی ہے آپ کے بچے نشہ پی رہے ہیں شراب پی رہے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے آپ کا بچہ اپنی ٹیمپل کو خلاف کر رہا ہے خدا آپ سے کیا کہتا ہے پروس کہتا ہے خدا کا مقدس ہو جو کوئی اس ٹیمپل کو برباد کرے گا میں اسے برباد کروں کئی دفعہ آپ کو پتہ ہی نہیں چاہتا کہ آپ کے بچے کو ماننے والا خدا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چاہتا کہتے ہیں نشہ نے مانا دیا نشہ نے نہیں مانا اس ٹیمپل کے اندر خدا کا روح نہیں تھا وہ ٹیمپل پھار نہیں دیہ رہی تھی یہ سنکا ہے درد پکار دو کیونکہ یہ پھار نہیں دی رہا آج بہت سے لوگوں کے گھروں کے اندر ایسے خاندانوں کے اندر بچے ہیں جو سگرٹ پیتے ہیں نشہ پیتے ہیں نسوار کھا رہے ہیں ان کی ٹیمپل برباد ہو رہی ہے ان کا بدن ان کا مقدس برباد ہو رہا ہے اس مقدس کی فکر کرو اس مقدس کو پاک کرو لیکن جب تک سمسون خدا کے اندر رہا تابع رہا اور لکھا ہے شریف پاکر آکار اس کے سامنے دار نے لگا اور اس نے شیر کو پکری کے بچے کی طرح پھار دیا اس نے شیروں کو مالا ریشوں کو مالا ہر طرح کے جامور کو مالا ہر طرح کی چیز کو یہ نیس نیس کر دیا کیونکہ جب رنکدس اس کے اندر تھا یہ رنکدس پاک لوگوں کے اندر رہتا ہے یہ رنکدس کی قدر پاک لوگوں کے اندر رہتی ہے لوگوں کے ان خروں کے اندر ان چرچوں کے اندر رہتی ہے چھے دن تک تو یہ چرچ بند رہتے ہیں اور کئی جو فرشیز نہیں تھڑا ہوتا چٹھ دا اندیا کے متھاں ٹھک کر جانے گے ایک باندیا میں انہوں سے کتے کائی سال اورishes میں انہوں سے çلا گیا وہ ساڑھے درواجے رہے سے آجتے رہے ہیں اسہی دعا کر دیں ہاں بڑی ہائی آ کمریک�� اب لیش آپ کو ٹارکر سے ہٹا دیتا ہے بندے کو آگے چرچ میں یہاں پر دعا کرنی چاہیے درواز جیلی پڑی چمڑی ہے دعا ہے کئی لوگ رکھتے نہیں رکھو اور قرآن کے لئے لکھا ہے تم خدا کا مقدس ہو اور اس مقدس کے اندر جب پاک رو ہوتا ہے تو قرآن کے لئے لکھا ہے دانیل نے اپنے مقدس کو پاک نہیں ہونے دیا تھا اس میں نشاور کوئی چیز اور بدھ کی کرمانی اور اس بلاقے کے تمام جو کھانے پینے تھے جو آتے تھے بادشاہ کی طرف سے انہیں نہیں کھایا اپنے مقدس کو پاک رکھا کیونکہ دانیل جانتا تھا صدرک میں سے کب دل جانتے تھے چاروں دوست جانتے تھے کہ ہمارا بدل خدا کی ٹیمپل ہے ہمارا بدل خدا کا مقدس ہے اگر نبو قدر بادشاہ نے حیکل کو مسمار کر دیا ہے برماد کر دیا ہے لیکن وہ حیکل تو برماد ہو گئی ہے لیکن ہم خدا کی ٹیمپل ہیں ہم خدا کا مقدس ہے ہمارے بدل کے اندر خدا کا پاک رو رہتا ہے اور انہوں نے کیا کیا نباک کھانے نہیں کھائے نباک چیزیں نہیں کھائے اور لکھا جب نبو قدر بادشاہ نے ساب لوگوں کا ٹیسٹ لیا پیپر لیے تین سال تک پڑھتے رہے ہیں اور کوئی نشاور چیز نہیں کھائی اس حیکل کو نباک نہیں ہونے دیا کوئی چیز اس کے اندر جانے نہیں دی اگر تو وہ کیا ہوا ایک سو چوبیش ناظروں اٹھے ہوئے بادشاہ کے خواب کی کوئی تبیر کر با ہے بچوں کر با ہے تو تبیر نہیں دانیان کھڑا ہوا جب اس نے نبو قدر بادشاہ کے خواب کی تبیر کی تو قرآن کے اندر لکھائے نبو قدر بادشاہ کرنے لگا تجھ میں اللہوں کی روح ہے اس مقدس کے اندر خدا کی دیتی ہے اگر انہیں کمام سیکھاتے ہوگے تو یہ بدن پاک ہونا تھا یہ مقدس پاک ہونا تھا کیونکہ یہ تینوں چاروں جانتے تھے کہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے ان بچوں کی بنائے ہوئے مندروں میں چچ میں نہیں رہتا ٹیمپل میں نہیں رہتا بلکہ خدا اس مقدس میں رہتا ہے اور آج ہمارے مقدس دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی کہتا ہے میں کہتا لگتا ہوں کوئی کہتا ہے میں پائی مشن دا کوئی کہتا ہے میں پائی چرچوں پاکستان دا کوئی کہتا ہے میں مختی دا مختی چرچ والا دا کوئی کہتا ہے میں سلویشن آرمی کا ایسا چرچوں خدا کا مقدس یہ ہے یہ ڈیمپل ہے اس کا سودہ مد کرو ہاتھ کے بنائے ہوئے اس مارتوں میں خدا نہیں رہتا خدا ان لوگوں کے اندر رہتا ہے ان بدلوں کے اندر رہتا ہے اور یسوسی نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا یہ یتیم یہ ڈیمپلیں جو ہماری بدل کی حیکریں ہیں یہ ان کا مالک ہے ان کا مالک ایک ہی ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسوسی ناصری ہے اس سیمپل کے اوپر میں آج آپ کو کہتا ہوں اس کے سر کے اوپر میرے اور آپ کے سر کے اوپر ایس بندے پڑا کی کہتے ہیں اے جی تھرلون بہور کراؤں کاتے سدہ ہوتے جا کے لادو انٹینا کاندھا جی اے کہ تے بجلی چمکے ارث نہیں کی نہیں آئے گا ساری چیز بلڈنگ صحیح رہے گی اے جی اوہ بھائی دعوت کہتا ہے اسے میرے سر کے اوپر دیل ڈالا ہے ایس بلڈنگ دلتے ہیں تیل مسہ کا تیل شیطان اس بلڈنگ کو برباد کر دینا چاہتا ہے اس بلڈنگ کے اوپر اپنے بار کرتا ہے اپنی ہر طرح کی چیدے دیمن چھوٹا ہے لیکن میرے اور آپ کے یسوس کا شکریہ اس بلڈنگ کے مالک کا شکریہ اور پترس کہتا ہے ہماری نجات کوئی پیسے کوئی سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ یسوس کے پیش کیمتی خون بہانے سے ہوئی ہے یہ بلڈنگ خریدی گئی ہے اور یہ بلڈنگ کا مالک یسوس ناظری ہے اس لیے اس نے میرے سر کے اوپر تیل ڈالا ہے اس بلڈنگ کے اوپر تیل ڈالا ہے روگن ڈالا ہے اور یہ روگن مجھے اپنی اس کے ہر ہتھیار سے بچاتا ہے اور کلام کی مدر کہ اس نے میرے سر کے اوپر تیل ڈالا ہے اس بلڈنگ کے اوپر تیل ڈالا ہے اس بیڑنگ کے اوپر لوگ کڈالی ہے کیا ڈالی ہے کہتے ہیں کہ چھاپک رابنی نہیں چاہیے اس بیڑنگ کے اوپر لوگ کڈالی ہے اور کڑان کے اندر نہیں کہا اس نے میرے سن کو پر تیل دالا کیونکہ ہاں اس کی بھیڑے ہیں جب سامن اور پادروں کا مینہ ہوتا ہے بارش کا تو بھیڑوں کے اوپر یہ مکھیں بڑی بیٹھتی ہیں آ کر اور وہ انڈے دے جاتی ہیں اور جو اچھا چروہہ ہوتا ہے وہ اپنی بھیڑوں کو دیکھتا ہے کہ بارش کے مہینے میں مکھیاں نوز میں انڈے دے جاتی ہیں اور سر کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے تیر لیتا ہے سروں کا اور اس میں کیا ڈالتا ہے اور اپنے بیلڈن کے اوپر اپنی بھیڑ کے اوپر کیا کر دیتا ہے آج میں بھی بیٹھتا ہے جن سروں کے اوپر خدا کے بیٹے یہ مقدس ہے یہ سر ہمارا ہیٹ ہے اس کے اوپر اگر نکنی نہ لگیں تو یقین کریں آپ کے سر کے اوپر اپنی ساتھ بیٹھے گا اس بیلڈن کو برباد کر دے گا اس بیلڈن کو تیس نیس کر دے گا مدان ہے یہ بیلڈن جو یہ سب سے پہلا پوشن ہے یہ مدان ہے اس مدان کے اندر اس بیلڈن کے پہلے فلور کے اوپر جب پبلیش بار بار ٹیک کرے گا تو میں آج آپ کو بتاؤں اے ٹیک کہیں لوگوں کے اوپر ہو جاتا ہے اور وہ اپنا ذہن کی توازم کھو بیٹھتے ہیں اپنی رہانی برکت کو کھو بیٹھتے ہیں ہر طرح کی برکت سے ممول جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ اس بیلڈن کے اوپر پہلے فلور کے اوپر اگر آپ کے بیلڈن کے اوپر یسو کا پاک بلڈ ہے یسو کا خودر طلب بلڈ ہے تو بلیش اس بیلڈن کو کبھی برباد نہیں کر پائے گا اپنی اوپر روگ اندیں جب بنی اسری مصر کی گنامی سے نکلے دونوں نے اپنے گھر کی یہ کہاں پر چاپٹوں کے اوپر کیا لگایا ہے اور آج ہم کہیں دیکھیں چاپٹوں کے پر خون لگا بیتے پسا آ رہی ہیں اسی بیلڈن کو برباد کر دینا چاہتا ہے بریش اس بیلڈن کو تیس نیس کر دینا چاہتا ہے اور جب اس سمسون نے اپنے اس ڈیپٹ کے اندر نپاک چیز لے لی تو لکھا اس بیلڈن سے رلکدس لگ ہو گیا اور بریش کو نظر آنے لگا اہتکار ملنا ہو گیا اہتکار ملنا ہو گیا جب آپ کے بیلڈن آپ کا مقدس ہے جب آپ کا مقدس کے اندر نپاکی آئے گی زناکاری بدکاری چھوٹ فریب کی چیزیں آئیں گی تو یہ بات روح آپ سے لگ ہو جاتا ہے اب ایسا ہی کیا اور جب اس سے رلکدس اس سے لگ ہو گیا تو وہ جنگ کر نہیں پا رہا تھا وہ دعا تک نہیں کر پا رہا تھا جب آپ کی بیلڈن کے اندر بہت سا لوگا کہ میں سے دعا لی ہوتی دعا اس لیے نہیں ہوتی کہ تمہارے مقدس کے اندر نپاک چیز ہے نپاک تم نے کھانے کھائے ہیں نپاک بریش کی ٹیبل سے تم نے دستخان سے کچھ چیزیں کھائیں ہیں اس لیے تیرا دل نہیں کرنا کیونکہ اندر کی جو نپاک چیز ہے اندر کی ٹیبل جو ہے وہ نپاک ہو چکی ہے اور اگر آپ کی ٹیبل نپاک ہے اگر آپ کی ٹیبل جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے سمسور نے روح کر دعا کی اس کی ٹیبل جب برباد ہو گئی سب کچھ برباد ہو گیا ابلیش اس ٹیبل کو برباد کر دیتا ہے جب اس سے رکدس لاک ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں نکا دیں اور اسے بیڑیوں میں چکر کر نچوانے لگیں کہتے ناچ ناچ آج لیکن روتے روتے وہ کہنے کیا کہتے ہیں کیا گی دکھاتا ہے میں گی دکھا کی بھی شکر وہ کہتے ہیں جب اس کی ٹیبل کی کیا ہو گیا پہلے تھکی کڑی ہو گیا اکھا پھیلوں نے نہیں کی تا آج کئی لوگوں نے اپنی یہ مقدس ٹیمپل جو ہے برباد کر لی ہے ورشپ کر بہار ہو جائے گا ورشپ کر وائٹ واش کی جگہ یسو کا بلند آئے گا اور سمسون کہنے لگا ایسی روح کی معمولی بیج دے کہتے ہیں ایس کار نے مارا باگ کر دے ایس کار نے کرا کیتا ہے ایس کار نے بدی کیتا ہے این خدا میں نو بہات کر تو یسو کیا گیا آجا میرے بیٹے میں تو وہاں پھلا کر کھڑا کر کھڑا تو وہ کہتے ہیں ایسی روح کی معمولی بیج دے آج اپنی حضوری بیج دے بیج دے بیج دے آج اپنی حضوری بیج دے آج اپنی حضوری بیج دے تیرے برکات سے سارے بھائی تیرا نور ہو اور تیرے برکات سے سارے بھائی تیرا نور ہو ایسی رکی بھائی تیرا نور ہو موسیقا سلوہ کیا بڑھنا یہ سوڈا جنہا 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 ہے سلوہ کیا بڑھنا یہ سوڈا جنہا جنہا ہے سلوہ کیا بڑھنا یہ سوڈا 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 ہے اس کا حال دیکھیں کہ اس کی آنکھیں نکل گئے اور وہ بیڑھیوں کے اندر جگڑا گیا تو ہمیں آج اس کلام کے وسیلہ سے یہ برکت میری ہے کہ ہم نے اپنے مقدس کو پاک کرنا ہے ہر طرح کی دنیاوی سوچوں کو اور قیالوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے تاکہ ہمارے اندر خدا کا روح بسے کیونکہ روحانی شخص روحانی باتیں کرتے ہیں اور جسمانی شخص جسمانی جس طرح جسم جو ہے وہ بدن کو ختم کر دیتا ہے اور روح زندہ رکھتی ہے تو ہمیں اپنی روح کو زندہ کرنے کے لیے اس مقدس کے اندر خدا کے پاک روح کو بسانا ہے کیونکہ یہ مقدس خدا کا ہے اور خدا کی قادم نے آج کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے اندر ایک نئے بھید کو رکھا ہے ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں آمین تو پیسہ خط کیا جا رہا ہے روح کو پھٹیا جا رہا ہے کہ چرچ بلنے کے پاک آج فرس طرح نے بتایا کہ آج بلڈنگ کے پر زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے کسی بھی جسم کے پر خدا کی مقدس کے پر وہ پیسہ انفیسٹ نہیں کیا جا رہا آج ریس لکی ہے بیسٹ چرچ بنا دے کی تو اس ریس کے اندر ہم خدا کے مقدس کو خدا کی بھیلوں کو پھوک کے ہوئے ہیں آخری دو دن منڈ لوگا لے لو یا لے لو اکشن لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ چرچ میں کرایا کیوں دیتے ہو میں نے بلڈنگ کا کبھیلان نہیں کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہم سب خدا کا مقدس ہیں یہ بلڈنگ یہاں کی جہاں ہی رہ جائے بھی یہ چرچ اٹھائے جائے گا یہ سو آشمان سے دلکار پھرشتوں کے ساتھ لینے کے لیے امی دھولن کو آ رہا ہے اور وہ چرچ کو لینے کے لیے آ رہا ہے ملدوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے نہ کہ وہ چرچ بھی نہیں کو لینے کے لیے آ رہا ہے اور پلوچ نے اسی لیے کہا ایک گرندھر کی کلیسیا کے لوگوں اس ہاتھ کے بنائے ان چرچوں کے اوپر پیسہ نہ لگاؤ بنانا چاہیے میں یہ نہیں کہوں گا چپ چکے خوبصورت نہیں ہوں ہونا چاہیے میں کہاں مجھے بیلڈنگ کے اوپر یہ دیکھیں رانگوں ہو لہا ہے سبھے نہیں ہو لہا نہیں آزائیں کریسے بھی نہیں میں آ کیوں کہاں یہ نہ کیتا ہی کوشش مکلی چیزیں ٹھوڑا تھوڑا لیکن نہیں ہویا کوئی گاہ میں نے کچھے کوئی گائی آیا میں نے بتائی ہیں میریدنگ یہ جو میں واش کرتا ہوں یہ پیسے ہو یہ بیلڈنگ کے اوپر پیسہ لگا میں چرچ کے اوپر پیسہ لگا چرچ کے اوپر پیسہ لگا میں روحوں کے اوپر پیسہ لگا رہا ہوں روحے میرے پاک کی تیمپل ہے میرا پاک مقدس میں رہتا ہے ہمیں چرچ بیلڈنگ نہیں چرچ بیلڈنگ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بیلے تو ان کے اوپر پیسہ لگاؤ اور پلوسر سون کہتا ہے آخری بات پلوسر سون کرنٹس کی کریسیا کو کہتا ہے تمہارے چرچ بڑے خوبصورت ہیں بڑے بڑے عالی پاریسی طرح مجھے تم بھی خوبصورت نظر آنے چاہیے کرنٹس کی کریسیا کا شہرت نظر آئے کہ یہ اماندار لوگ یہ چرچ ہیں تمہاری بیلڈنگوں کے اندر لوگ آئیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ یہ بیلڈنگیں بڑے خوبصورت ہیں اور لوگوں کے اندر آگے چل کے میں بتاؤں گا وہ پھر وہ کہتا ہے ان چیزوں کو نکالو باہر چرچ کے اندر سے یہ چرچ ہے تو وہ چرچ میں سے چیزیں کو نکالیں گے میں آپ بتاؤں گا حسد نفرت اوسا وہ کہتا ہے ٹھنٹھنا تب بیتر ہو چھنچنا دی چھانچوں یہ ساری چیزیں آگے آپ تو بتاؤں گا چرچ کے اندر جس طرح یہ چیزیں ہیں بجائے جاندی مکتنی پالو سبولے آمین قرآن کی سلامتی آپ پر ممیشہ تینکو